اسلام علیکم آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں اسی مباسی آج تین خبریں آپ کو دیں گے بڑی اہم دلچسپ خبریں ایک تو سعودی عرب نے پاکستانی سیاہوں کی آسانی کے لیے ویزا میں قوانین میں نرمی پیدا کر دی ہے کیا نرمی پیدا کی گئی ہیں کتنے پاکستانی سعودی عرب جائنے کے امکان ہیں اور اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ سعودی عرب کے سفر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یہ سن لیجئے گا دوسرا جناب پنجاب میں ایک بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ جو سیلیبرٹیز ہیں ادھاکارائیں ہیں انسٹاگرام بھی سیلیبرٹیز ہیں ان سب نے جناب پنجاب حکومت کی تعریف کی ہے سو دن کی اور بڑے ان کے پیغامات آ رہے ہیں ویڈیو پیغامات اس حوالے سے پی ٹی آئی اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی اس میں کرپشن ہوئی ہے پیسے دیئے گئے ہیں ان کو اس پر عزمہ بخاری کا بھی موقع سامنے آ گیا اور وہ کیا کہتی ہیں کیا ہوا ہے اور کتنی ادھاکارائیں انگیج کی گئی ہیں کون کون سی ادھاکارائیں اس میں ہیں اور انہیں کیا پیغامات دی ہیں اس سے پہلے کبھی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی وہ تیسری خبر کہ اسلامات ہائی کورٹ بھی اب فیک نیوز کی زد میں آ گئی ہے جب فیک نیوز پر سب بات کرتے تھے اور میں ہمیشہ کرتا ہوں تو اس کو سیریز نہیں لیا جاتا تھا لیکن اب یہ پانی جو ہے وہ ہر دھر پہنچ گیا ہے اور یہ ایک سیریز مسئلہ بنکا جا رہا ہے تو اب جناب ہائی کورٹ نے آج تردید چاری کی ایک فیک نیوز جو کہ پی ٹی آئی کی ایک ایم پی اے نے اپنے ایکاؤنٹ سے ویریفائیڈ ایکاؤنٹ سے پوسٹ کی تھی اس کی انہوں نے تردی ہو گئی ہے اسلامات ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کیا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی تو جناب ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے جناب جو بات ہو رہی تھی کہ فیک نیوز جو ہے وہ کس طرح متاثر کرتی سعودی عرب کے ویزے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ پنجاب میں سیلیورٹیز نے کیوں آخر مریم الناس کی طریفیں شروع کر دی ہیں تو جو فیک نیوز کی بات تھی جناب وہ ف جناب پوسٹ کیا کل اور کہا کہ جی بریکنگ نیوز ججز کی فیملیوں کو خفیہ ایجنسیوں کے دھمکانے پر اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آئیس آئی چیف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی یہ خبر انہیں کی اس کو بڑے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا پی ٹی آئی کی اکاؤنٹ سے اس کو آگے چلایا گیا فیک نیوز سے کہا انقلاب آتے ہیں جی فیک نیوز تو میرے خیال ہے کوئی بھی پارٹی اس کو اس کو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے پہرحال انہوں نے انکریج کیا تو فیک نیوز یہ تھی اور آج جناب ہائی کورٹ سے بقاعدہ یہ کلیریفیکیشن جاری کی گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے کوئی درخواست دائر نہیں کی یہ فیک نیوز ہے اور اس کو کلیریفائی کر لیں کہ ہماری طرف سے ظاہر ہے کامن سینس بھی ہے ویسے کہ اسلامباد ہائی کورٹ یہ سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دے گیا ایسے چیف کے خلاف کوئی بات ہوگی تو بات کریں گے سے پہلے خط لکھا گیا تھا وہ الگ بات تھی وہ اور بات تھی اس میں بھی چیف کا نام نہیں لیا گیا تھا تو یہ چیز غلط تھی اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہوئی کہاں سے ہے کب کیا حسامت ہائی کورٹ اس کا نوٹس لے گی کہ کیوں یہ فیک نیوز پوسٹ کی ہے کس نے پوسٹ کی اور اس نے پوسٹ کی اس کے خلاف کیا ایکشن ہوگا جس کو جی چاہتا ہے جناب بول پڑتا ہے اور فیک نیوز ایک روٹین بن گئی ہے یہ کتنا سیریز معاملہ ہے یہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو جب وضاحت ہیں دینی پڑیں تو ف سیریز مسئلے کو نشاندہی جو کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو تذہیق کا نشانہ بنایا جائے یہ ایک سیریز مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑیں گی ادر وائز ہر کسی کی ہر خبر فیک ہو جائے گی اور ہر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکے گا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی چیز ہم یہاں پر کہہ کے بچ جاتے ہیں اور برطانیہ میں کہہ کے پھنس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے قوانین میں ہماری ا ایمپلیمنٹیشن میں کوئی نہ کوئی تو فلاہ ہے نا تو یہ بات تھی جی فیک نیوز کے حوالے سے اب آتے ہیں جناب سعودی عرب کے حوالے سے کہ سعودی عرب نے پاکستانی سیاہوں کی سہولت کے لیے ویزا میں شرائط میں نرمی بدا کر دی ہے سعودی عرب میں پاکستانی آپ کو پتا ہے کام کرنے کے لیے بھی ملینز کی تعداد میں پاکستانی 3.4 ملینز کا فگر آتا ہے پاکستانی جاتے ہیں جو مختلف شہروں میں کام کرتے ہیں سعودی عرب کے سیاہوں میں اور سعودی عرب کی اک بیسیڈر سے بات ہوتی رہتی ہے تو وہ بھی اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستانی ورک فورس جو سعودی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کری ہے اب پاکستان کے لیے انہوں نے ویزا میں جو نرمیہ کی ہیں اس میں کل یہ ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے ویزا کے حوالے سے جو ان کی ویب سائٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستانی سیاہ جاتے ہیں سعودی عرب وہ پچھلے سال جو گئے تھے وہ تقریبا ان کی تعداد 43 فیصد زیادہ تھی دو دوہزار تیس میں جو سیاہ گیا تھے دوہزار بائیس کے مقابلے میں اور اس سال توقع کی جاری ہے کہ ستائیس لاکھ لوگ سیاہت کے لیے سعودی عرب جائیں گے سیاہت بھی ہے پھر اس میں عمرہ بھی آ جائے گا اور وہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے جو ویزا کی شرط ہے وہ آسان کر دی ہے ایک تو یہ کہ ملٹیپل ون ایئر ویزا بھی ملے گا کیا بار بار جا سکتے ہیں ریاض جائیں جدہ جائیں وہاں پر میچز بھی ہو رہے ہیں آپ کو بتایا میرا تو ان نصر فیوریٹ کلب ہے نصر ہے علال ہے باقی کلبز ہیں ان کی فٹبال بڑی مزے کی ہے ریاض میں میں پچھلے سال گیا تھا ریاض بود ریاض بل ایوارڈ ایک ترقی ہے ان کی اور یو اے ای میں جیسے ریس لگی ہوتی ہے ترقی کی اس طرح کی ریس ہے اور ترقی ہو رہی ہے ہر طرح کی سہولیات ہیں ہر طرح کے برینڈز آ رہے ہیں بڑے بڑے شاپنگ کے بڑے اپرچنیٹیز ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاہ پاکستانی آئیں جو ایفلوینٹ کی سمکی ہیں ج جو آپ وہاں پہ جا کے فوڈ کر سکیں اور جا کے گھوم پھر کہیں جیسے باقی ممالک میں گھومنے جاتے ہیں سعودی عرب کو بھی سیاہت کی ایک دیسٹینیشن بنائیں ساتھ امرا بھی کر لیں تو سعودی عرب میں انہوں نے پاکستانیوں کے لیے نرم کیا ہے کہ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے اس میں سات سو پچاس امریکی ڈالر مہانہ آتے ہوں یہ ہو یا وہ سٹیٹمنٹ ہو یا سات سو پچاس امریکی ڈالر کے برابر پاکستانی روپیز میں ہو تو آپ ظاہر ہے پاک کو مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ بزنس میں ہیں سیلریٹ کلاس ہیں تو آپ کی یہ تقریباً سات سو پچاس ڈالر کے برابر کی پاکستانی روپیز میں چاہے تنخواہ ہے کسی اور کرنسی میں تو آپ کو ویزا مل جائے گا ویزٹ ویزا اور آپ جناب ملٹیپل ویزا بھی ملے گا پورے سال کا بھی ہمارے رہ سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سہولت پاکستانیوں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی بھی ہے وہ پاکستانی جن کا امریکہ کا انگلینڈ کا یا شنجن ویزا لگا اور وہ ادھر جا رہے ہوں اور وہ فلائے ناس ایک ائرلائن ہے یا سعودی ائرلائن ہے ان کے ذریعے سفر کر رہے ہوں تو اگر وہ چاہیں تو بیچ میں عمرہ کر سکتے ہیں میں پچھلے سال گیا تو عمرے پہ تو کئی ایسے پاکستانی مسافر ہیں جو انگلینڈ جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں وہ ایک دن کا سٹے رکھتے ہیں عمرہ میں تھوڑی دیر لگتی ہے ظاہر ہے عمرے میں تو چار گھنٹے میں ہو جاتا ہے اگر آپ کو چھے چھے پل یہ جناب دو خبریں تھی اب آتے ہیں جناب ایک ایسی خبر سے جس نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مشایا ہوا ہے سوشل میڈیا پر جناب کچھ سیلیوٹیز ہیں جن کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے دو دن دن سے ویڈیوز آ رہی ہیں یعنی سیلیوٹیز شو بیس کی بھی ہیں سوشل میڈیا کی بھی ہیں انسٹاگرام کی بھی ہیں اور وہ جناب آکے کہتی ہیں کہ سو دن میں مریم نواز نے بدل کر رکھ دیا پنجاب بڑا لکھا پنجاب ہو گیا ہے بہتر پنج جو انیشیٹیو لے گئے ہیں کاروبار کے لیے جو لوگوں کے لیے جو بچیوں کے لیے ان سب کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ جو عدا کر رہے ہیں ان میں جناب زال سرحدی شامل ہیں سنم سعید ہیں اروہ حسین ہیں سبا فیصل ہیں آئشہ عمر ہیں اور کچھ سوشل میڈیا یعنی کے انسٹاگرام کی بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ ایسا بدلہ ہوا پنجاب لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ آپ نے نہیں دیکھا یہ آپ کو دکھایا گیا ہے اور اس پہ جناب ایک ٹریول ویلوگ کرتے ہیں برار انہوں نے ان کی ویڈیو آئی ہے ایک اور کسی شخص کی ویڈیو آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اپروچ کیا گیا تھا میں پیسے دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ آپ ویلوگ کریں تعریف کے پی ٹی آئی تو جناب اسمان پہ لگ گئی ہے اس پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ انہوں نے ایمان بیچ دی ہے آپ لوگ پیسے لے کے تعریفیں کر رہے ہیں جو کہ ایک ان کی طرف سے بات کی جاری ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک پہ ناکدہ کوکا تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ کتنے سارے منانہان کے دور میں سیلیبرٹیز کی انڈورسمنٹس آتی تھیں میسیجز آتے تھے اس پہ پی ٹی آئی نے کبھی اتراز نہیں کیا تو اب اتراز کیا ج رابطہ ہے کہ کیمپین لوگ کی چلائی جاتی ہیں پیسے دے کے بھی چلائی جاتی ہیں اس حوالے سے ہم نے عزمہ بخاری سے رابطہ کیا تو عزمہ بخاری نے کہا کہ جی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے اس چیز کو مکمل طور پر کہا کہ یہ جو چلائی جاری ہے مہم کہ یہ بلکل فری ہے پیسے ہی حضرت کوئی نہیں لے رہے ان کا دل کر رہے کہ جی پنجاب حکومت کیلئے وہ کریں تو انہوں نے کہا جی اس وحی سے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا کام ہے تو اس ح انڈے جو فری میں بلکل جو تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو بھول گیا کہ انڈے کٹے وچھے ان کی جو مہم چلاتے تھے اور ان کی ہمایہ جو کہتے تھے کیا وہ فری تھی اگر اس کو چلانے کے لیے پیسے لگے تھے تو اس پر بھی پیسے لگے ہیں تو پھر انہوں نے جو پنجاب میں بہرل ایک دو چیزوں کو مانا ہے جو آئی فونز کی بات کی جاری تھی انہوں نے کہا وہ آٹانیمس بارڈی ہے جو محتصب ہے صبح محتصب ان کو پندرہ سولہ آئی فونز دیے ج جا رہے تھے اور بڑے خرچے کیا جا رہے تھے تو انہوں نے کہا وہ آٹانیمس بارڈی ہے وہ جواب دیں گے البتہ چیف منسٹر کے جہاز کے لیے جو پرزے آ رہے تھے اس پہ وہ مان گئی ہیں انہوں نے کہا جی پرزے باہر سے ہی آنے تھے جہاز بہت پرانا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پرزے چاہیے تھے ہم نے نیا جہاز نہیں منگوایا اور ہم پرزے منگوا آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو دو ارب روپے کی بیروکریٹس کے جو 29 لگزری گھر بن رہے تھے ڈی ایچ اے میں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے منظور شدہ پروجیکٹ تھا 29 گھر بن رہے ہیں اس کی منظوری نگران دور میں ہو گئی تھی انہوں نے کہا اور اسی فرصد کام ہو چکا پچھلے سال پانچ سو ملین گھروں کی تعمیر کے لیے رکھے گئے تھے اس دفعہ دو سو ملین گھے گئے ہیں وہ کہہ رہی ہیں اب یہ گھر بنانا ہماری مجبوری بن گئی ہے تو گویا بات یہ ہے کہ دوسری طرف بجلی کے بلوں میں بیش بہا اضافہ ہو ر ہے اگر آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں سیلیویٹی انڈورسمنٹ پہ اگر پیسے خرچ کر رہے ہیں بیروکریٹس کے مہنگے مہنگے گھروں پہ اگر پیسے خرچ کر رہے ہیں آئی فونز پہ تو اگر آپ کی حالات اتنے اچھے ہیں تو عوام کی حالات اتنے کیوں خراب ہیں کل رات ایک سمری منظور کرائی گی ایک کابینہ سے گشتی سمری میں اسے کہتا ہوں وہ موبائل پہ سمری اپروف کروائی جاتی ہے ایک تو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں سارے منسٹر بیٹ کے سمری اپروف کرتے ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو گشت کرواتے ہیں سمری کو کہ جی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ایک منسٹر کے پاس گئے اس کے پاس گئے سب نے سائن کر دی کیونکہ لاؤ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ بجلی کے ریٹ پاکستان میں بڑھا دی گئے اور بجلی کے ریٹ کتنے بڑے ہیں جی یہ ایکسپس ٹیبیون میں بھی چھپی ہے اور جگہوں پہ بھی آئیو تھی ایکسپس ٹیبیون کی جو خبر ہے شباز رانہ کی ب� انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے جو انکریز کی ہے وہ چار پہ یعنی تین روپے پچانوے پیسے سے لے کے سات روپے بڑھا پیسے تک پر یونٹ میں اضافہ ہوا اور فقی قبینا نے رات گئے یہ منظوری دی ہے اور اس سے جو پر یونٹ جو رینج ہے وہ بڑھ گئی ہے وہ اکاون فیصد تک بڑھی ہے چودہ سے لے کے اکاون فیصد تک جو رینج بڑھ گئی ہے یہ سب سے ہائیس اضافہ جو عام کنزیومر تک بھی پہنچے گا اور جو پہلے بجلی کا بہت ز روپے تک یونٹ جو ہے وہ اب پر یونٹ پڑے گا باقی جو آپ کے اوپر سرچارجز پڑھنے تھے نا ایف پی اے فلانہ جو جو سرچارجز کے نام بھی نہیں پتا کہ کلکولیشن بجلی کیسے ہوتی ہے تین سو یونٹ کے بعد کا ریٹ بڑھ جاتا ہے وہ الگ ہیں لیکن اٹھائیس روپے سے لے کے تیتیس روپے پر یونٹ آپ کو کاسٹ جو یونٹ کی پڑے گی باقی باقی کاسٹیں الگ ہیں اور جو بڑھتے جائیں گے تو پھر آپ کے الگ پڑے گی یہ وف باقی کبھی نہ کر رہی ہے یعنی کتنی فکر ہے ہمیں صبح شام کر رہے ہیں ہمارے لیے کام لیکن کام کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے کبھی بجلی بنگی کر رہے ہیں کبھی پٹرول پر ٹیکس لگا رہے ہیں کبھی کسی اور چیز پر لگا رہے ہیں اور یہ ہمارے پیسوں سے جناب ائر کنیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں بہترین گاڑیوں میں ہوتر والی میں کرتے ہوئے آتے ہیں گارڈز باڈی گارڈز آتے ہیں جو کسی عام انسان کو قریب نہیں آنے دیتے کبھی نہ میں جا کے صحیح کوئی شرٹ پہن کے آتا ہے کوئی کوٹ ٹائی پہن کے آتا ہے کوئی مقلف کپڑے پہن کے آتا ہے اور جی وہ دن رات یہ کوش کر رہے ہیں کہ اس عوام کو اس عوام کو جو کہ پہلے الوٹی بٹی ہے اس کو اور کیسے سکویز کیا جائے ہم کوئی نمو ہیں یار آپ ہمیں نچوڑ رہے ہیں اور اتنا نچوڑ رہے ہیں تو کوئی خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے اس کبھی نہ کہ صرف یہ کام رہ گیا کبھی کوئی اس کبھی نہ نے یہ ارکریزی کی ہے بیٹھ بیٹھ کے کہ یار اس عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں اس عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم چھوٹی گاڑیوں پہ چلے جائیں گے ہم اپنے گاڑ ختم کر دیتے ہیں ہم اپنے خرچے کم کر دیتے ہیں ہم غیر اسی کے کمروں میں بیٹھ جائیں گے ہم اپنی تنخواہیں نہیں لیتے کوئی قربانی آپ کی طرف سے بھی نظر آنی چاہیے یہ نا پھر عوام قربانی دے عوام تو آپ کو ہر لمحے قربانی دے اور آپ دن رات بیٹھ کے عوام کے پر کٹیں پھر آپ بوٹ لینے کس مو سے آئیں گے آپ کو نیند کیسے آتی ہے شباز شریف صاحب اور آپ کی قبینا آپ کے یہ کام رہ گئے تھے آپ کو اس لیے الیکٹ کیا گیا تھا یہ اب آپ دیکھ لیں کہ پھر آپ اسی عوام کے سامنے آئیں گے دور بدل جائے گا حالات بدل جائیں گے مدتیں ختم ہو جائیں گی ٹینورز لوگوں کے ختم ہو جائیں گے بیکنگ ختم ہو جائیں گے لوگ ادھر ہی رہیں گے یہ لوگ آپ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے یہ بات ذہن میں رکھئے گا یہ تھی جی آج کی خبریں دیکھتے لیے آج کا س موسیقی